ہر افباہ ایک ویکتی ایک کو ہی بتاتا ہے یہ کہہ گے کسی اور کو مندبتانا اور اگلا ویکتی بھی اگلے کو یہ ہی کہہ گے بولتا ہے کسی اور کو مندبتانا اور اس طرح سے پورے شہر کو خبر ہوتی ہے اور سب کو لگتر کہ صرف مجھے پڑتا ہے جب باریس ہوتا ہے نا باریس باج کہتا ہے کہ ہم کو بھیگائے گا ہم کو اڑنا چالیو کرتا ہے اور بادلوں کو چھیر کے بادل کے اوپر چلا جاتا ہے باریس نیچے ہوتا ہے تب تک اڑتے رہتا ہے جب تک باریس گھنڈ نہیں ہو جاتا ہے اس کے بعد آتا کہتا ہے کہ سمسیاں سے ہم در جائیں گے ہم سے سمسیاں درے گا باج کی طرح کرتا ہے سنگا گئے کی نہیں آگیا بہت طاقتور ہوتا ہے باج ایک مسٹیک رہ گئی کہ بچوں کو ہم لوگ نے فدک سکھائی کیمسٹری سکھائی میچ سکھائی بائیولوجی سکھائیا کتابی گیاں بہت دیا شاید بچوں کو ہم لوگ یہ نہیں سکھا پائے کہ زندگی میں جب ڈاؤن فیز آئے تو کیسے بھی کرنا ہے جب کوئی آپ کو چھوڑ کے جائے تو کیسے اسے جانے دینا ہے جو بچے کلاس میں کچھ بھی نہیں کرتے تھے پڑھائی نہیں کرتے تھے شیطانی نہیں کرتے تھے تو مرک ٹیچر یہ بولتے تھے یہ سالے کسی کام کے نہیں ہیں اب ان کو کیا پتا بھارت کے سارے ٹول ٹیکس ہوئی چلا رہے ساری ریکاوری ایجنسیاں انہی کو ہائر کرتی ہے جب بھی کوئی بڑے کام کرانے ہوتے ہیں انہی کو لیا جاتا ہے کہاں پڑے لکھو کی جرورت ہوتی ہے اس ٹائم پہ سب کام کے ہیں بھائی کوئی بھی بینہ فالتو کے پرتوی پہ نہیں ہے سب کام کے ہیں سب جرورت ہے پرتوی پہ ویسے پریوجن کے لیے بھیجا گیا ہے بند گھڑی بھی دن میں دو بار سائی ٹائم دیتی ہے مزدور مزدور پتا کوں ہے کیونکہ مزدور کو لگتا ہے کی ٹائم کیوئی قیمت نہیں ہوتی مزدور کون جس کے لیے پیسہ قیمتی ہے اور راجہ کون جس کے لیے ٹائم قیمتی ہے اور ٹائم ہر آدمی کے لیے قیمتی نہیں ہے دیماغ کی سب سے بڑی دو طاقت ہیں وہ فیشنس ہے جس کے پاس فیشنس ہے اس سے تم کچھ بھی درہا لے پندرہ سال تک تو مستی بھرا جیمت رہے گا گر جاؤ گے تو لوگ اٹھائیں گے بھی یہ بھی کہیں گے چیچی مر گیا چیچی مر گیا دیکھو بیٹا کتنا چیچی مر گیا چھوٹے چھوٹے بچے گرتے ہیں لیکن جب 21 سال کی عمر میں گرو گے نا تو لوگ ہسیں گے ہم کسی آفیس میں گئے بابو کہ رکھا لانا نے نکالا دس تجا روپیہ اب وہ فرمولا لگا ہے ہم نے آب باڈی اٹریس ویل بی اٹریس ہم نے ایکسٹرنل فورس نکالی دس تجا روپیہ اس کے سامنے لگا صاحب فائل دیا صاحب آپ تو صاحب بھگوان کی طرح آپ کبھی دیماغ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھئے تو جسا منہ بلا سوچو اور بڑی بڑی باتیں کرو اور اگل وگل والے جو کہہ رہے ہیں یہ کل شہدہ کرنے آئیں گے جو آج تمہاری شہدی نہیں کر رہے ہیں تمہاری شہدی کے بعد دوبارہ شہدی کرنے آئیں گے دوبارہ کل دو بھئیہ بڑے منہ ہی تو دو دی تن تن مہرانو راکھا تو اس سامنے کی کیوں چنتہ کرتے ہو سب اور رسک لوگ بتاؤں مات کسی کو کیا کرنا ہے تمہارا پلان تمہارا گول تمہارے سائے کو بھی نہیں پتاؤں نا چا پلٹی سیدھی باتیں کرو کیا سوچ رہے ہو سوچ رہا لندن خرید لیں تو کچھ دن بعد تمہارا لوگ نگلیٹ کریں گے تم کو شکتی کبھی باہر سے نہیں ملے گا کبھی نہیں ہائینی لوگ کے پاس 80% لوگ باہر پریشان خود ہی جیمن میں کنفرم رہی پاور تم کو جب بھی ملے گی اندر سے ملے گی کسی کو بھی دنیا میں اپنے پاس بلانا ہے کسی کو بھی لوی وٹن کا جوتا پہننے کی ضرورت نہیں ہے بربری کی شرٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے ان سب کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر ضرورت کس کی ہے اس آبنی کا انٹریس پتہ کرو اس کی ضرورت اس کی نیسیٹی there are no permanent friends no permanent enemies only permanent انٹریس جس کا بھی انٹریس تم فلکل کرو گے وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہوگا میری بیٹی ہے چھوٹی اس کو گیارہ نمبر ملے تھے تیس اس نے گیارہ کو اننیس کر دیا کنڈر تھا کہ مممہ ڈاٹے ہی انیس کر دیا ٹیچر نے بکڑ دی ارے اس کو اتنا یشو بنا دیا ارے باپ بیمانی کر رہی فراڈ ہے میں نے گا میں نے گا اس کی بس ایک گل تم سکھا سوری بیپا میں نے گا تمہاری ایک گل تم اس کو 35 کرنا چاہیے اس تری کو تم دیکھنے گئے اور تم نے منہ کر دیا کہ میں اس تری سے شادی نہیں کروں گا تم سے بڑا پاپی اس دھرتی پر کوئی ہے ہی نہیں جب بھی تم سے کوئی سلام آگے کہ 1112 کس سٹیم سے کرتے اس کو یہ سلام دیا کہ سائنس سے کرو لیکن تم گریجویشن آرٹس سے کر سکتے لیکن تم سائنس آرٹس 1112 کرنے کے بعد پھر سائنس سے گریجویشن نہیں کرتے اور سائنس ہوا تھا زیادہ ہی ریشنلزم اس سے پربھاویت رہتا ہے تو 1112 سائنس پہنی جائے فیسکس، کیمیسٹری، بائیو یا میچ جو بھی یہ پہنے چاہیے اب بہت قسم خواہ رکھ کیے گنگا ماں کی کہ ہم نہیں پڑھیں گے ٹینت کے بعد تو شاید بہت قسم خواہ رکھیں گے